بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملاقات ہیں اور کیونکہ جو نئی ایک کمیٹی بنی ہے نئی پالیسی کے مطابق سیکٹری سٹیپ سے بھی رابطہ کیا جو میٹنگ ہوئی اور انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ فائنینس سیکٹری سے ملاقات کر کے تب ہی یہ پاسیبل ہوگا کل دوبارہ سے کیونکہ ایڈیشنل سیکٹری سٹیپ سے ملاقات ہوئی تھی سیکٹری سٹیپ پلس جو بتایا گیا ہے ہمیں کہ احسن اقبال صاحب سے ملاقات ہوگی اور عبدالعیمان خان کانجو صاحب بھی بیچ میں موجود ہوں گے جتنے بھی لوگ آج احتجاج میں شریک ہوئے تمام کیڈرز کے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور فیس بک کے اوپر کسی بھی قسم کی اپ ڈیٹ جو ہے جو ساتھی شریک نہیں ہوئے ان کو حق نہیں ہے جن ساتھیوں نے کنٹریبیوشن بھیجی میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہم نے ساتھیوں کو یہاں پہ کھانا وغیرہ جو ہے دوپہر کا ہمارے انجینئرز نے تقریباً تین دے گئے بھیجی تھی باقی ہم نے پانچ کے قریب دے گئے جو ہیں بعد میں پنچائی ریڈیو کے ساتھیوں نے ابھی جو ہے چائے پنچائی اور ابھی بھی جو لاہور سے میرے ساتھ ساتھی ادھر موجود ہیں کدھر گئے یہ لاہور سے کچھ گاڑی ہم نے کروا کے بھیجی ہیں یہ ہمارے لاہور کے بھائی ہیں آپ پی ایم اسسٹنٹ پیکیج والے ہیں پرائیم نیسٹر اسسٹنٹ پیکیج کے یہ ملازمین ادھر موجود ہیں یہ پنڈی سے ہیں گلگت سے علاودین بھائی یہ ہمارے ساتھی موجود ریڈیو پاکستان کے ساتھی ابھی چائے لے کے آئیں بہت شکریہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے وسیم بھائی یہ سارے کے سارے ہمارے ساتھی آگئے یہ نہیں آئے گا ایمر تو پھر لڑائی چلے گی ان کی جو ہے بیچ میں ریٹن کمیٹمنٹ وہ کہہ رہے تھے میں اپنے سائنوں سے دے دیتا ہوں آپ کو میری بات پر یقین رکھیں اور ریٹن بھی دے دیتے ہیں تو ہم نے ان کا وزن رکھ ہے ان کی بات کا اگر وہ پہلے پرائیم نیسٹر کو ہمارے لیے لیٹر لکھ سکتے ہیں تو ہم اتنا چھوٹا نہیں ہو سکتے تھے کہ ہم کہتے کہ ہمیں تحریری طور پر دیں مگر میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں آ کے بات کروں گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اشوری زالف کرائیں گے امید پہ دنیا قائم ہے مگر بڑا واضح پیغام میڈیا کے سامنے زل انتظامیہ کے سامنے دیا ہے کہ آج جو احتجاجی مظہرہ سلیش دھرنا تھا آٹھ نومبر تک ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو حکومت کے حق میں کنونشن بسورت دیگر دھرنا اور دھرنے کا مطلب ہے پھر تالہ بندی ہوگی یہ ذہن میں رکھیں تمام ساتھیوں کو ایک دفعہ پھر سے شکریہ اور وہ لوگ جو یہ ساری باتیں کر رہے تھے کہ شاید کسی کے حقوق پہ سمجھوتا ہوگے آج کہاں پہ تھے مجھے باقیوں کا نہیں پتا جب میں نے یہ کہا تھا کہ واپس نہیں جانا کسی صورت میں تو ساتھی آج یہاں پہ کتنی تعداد میں تھے وہ بھی حاضری لگی ہے کہ کس کس کیڈر کے کتنے ساتھی موجود تھے اگر ادھر اینڈ تک موجود رہے ہیں میکسیمم ساتھی جو تعداد تھی تو ہمارے ڈیلی ویجز کنٹرکٹ اڈھاک ملازمین کی تھی جو کلیریکل کے تھے ہمارے جب ہم نے ہاتھ کھڑے کروائے گئے تو ٹوٹل دس کلرک بھائی میرے یہاں پہ موجود تھے اور وہ دس بھی دس ہزار کلرکوں کی اوپر بھاری تھے انشاءاللہ تعالی تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ اچھا ریلوے سٹیشن والے ہیں نا ریلوے سٹیشن نا اب پیچھے سے رستہ چھوڑو بیٹھو اچھا دوسری بھی آگئی ہے بیٹھو 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 مظہر مظہر مجھے تین ازار دے گا اوکے 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 کتنے پیسے آئے میں بھائی نہیں نہیں اچھا ہم ساتھیوں کو ساتھ ساتھ رخصت بھی کر رہے ہیں جو مہمان آئے میں ہیں کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے یہاں سے کنمنس پاسیبل نہیں تھی تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ یہ ایشو جیسے ہی اوکے چندے بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ اوکے بھائی جن اچھا یہ ہو گیا کیا چیز آپ نے کدھر جانا ہے جانا کدھر ہے کوری روڈ جانے ٹھیک ہے تمام ساتھی آٹھ نومبر کی تیاری رکھیں بڑا واضح پیغام ہے کہ یا حکومت کے حق میں کنونشن یا پھر فیصلہ کل دھرنا ہوگا جو لوگ آئے شکریہ جو نہیں آئے ان کے لیے ایک سوالیاں نشان ہے کہ وہ لوگ کہاں پہ تھے صبح ہی کائی دن میرے ساتھ تھے کہ یہ پہ سونے کے لیے گئے ہیں مگر رات دو بجے جہے وہ بنیسٹر صاحب آئے یہ نہ ہو کہ صبح ساتھی پہنچے میں کال بھی کر رہا تھا خالی جو سنگیڑا صاحب اور باقی ساتھی کو نہیں صبح یہاں پہ پہنچیں کہ کچھ ساتھی جو دائیں بائیں ہوئیں ان کے لیے میسیج ہے کہ تیاری رکھیں آٹھ نومبر کے حوالے سے مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر بڑی یقین ہے امید ہے کہ اس سے پہلے پہلے مسئلے حل ہو جائیں گے نہیں تو اپنے زور بازو اور ملازمین کے زور بازو مجھے یقین ہے کہ جب ہم دھرنے کی طرف جائیں گے صوبوں کے ساتھ مل کے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے جائز آئینی حق کو ہمارے تک آنے کے لیے نہیں روک سکتے بہت شکریہ